بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو میرے پیارے حجرات اللہ کے رحم و کرم سے آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے تو آج کا جو ہم واقعہ آپ کو بتائیں گے لوگ اکثر خدا کو اس رکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے میرے پیارے حجرات لوگوں نے ایک دفعہ حجرت عبرائیم ادم بلکھی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کیا وجہ ہے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تو دوستو جو ویڈیو پہ آیا ہو پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کر دیا کرو اور دین کی باتیں اچھی طرح سنے کرو اور دوسروں کو بھی بتایا کرو چاہے کسی کا بھی چنل ہو اور دوستو آپ کو ہم بتا دیں دین کی باتیں ہمیسا اچھی طرح سننی چاہیے تو نمبر ایک جو کہ حجرت عبرائیم ادم رحمت اللہ علیہ ہی بتاتے ہیں نمبر ایک تم خدا کو جانتے ہو مگر اس کی عطاعت نہیں کرتے بس اس کو سوچتے ہو کہ نہیں خدا تو ہے لیکن اس پہ جو عمل نہیں کر پا رہے پورے پھر بولتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کیسے ہوگی میرے دوستو جو بھی تمہارے دل میں آتا ہے وہ ہی کرتے ہو تمہیں سوچتے ہو کہ دنیا تم نے ہی بنائی ہے نعضب اللہ تو دوستو دوسرا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ وہ بات ہے یہ وہ حقیقتیں جس کو کبھی بھی کوئی نہیں جھٹلا سکتا نمبر دو رسول اللہ دونوں جہاں کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے یعنی کہ جو انہوں نے ہمیں راہ پہ چلنے کے لیے بتایا ہے کس طرح ہمیں جینے کے لیے تعلیم دیئے اس پہ تم نے کبھی عمل کیا ہے اگر کہا ہے تم سچے دل سے ایک بار ہم کو بتا دینا کومٹ میں رکھنا کیا دل تمہارا پاک ہے کیا دل میں کبھی کوئی فطرت نہیں ہے اے رہے دوستو یہ دل سے اپنا فطرت نکالو جبھی انساء اللہ تعالیٰ دعائی کیوں نہیں قبول ہوگی نمبر تین جو حضرت ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ وسلم جو لوگوں نے پوچھا تھا اور وہ بتا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں کیوں دعائی قبول نہیں ہو رہی ہے مسلمانوں کی تو دوستو اللہ تعالیٰ کی نیامت کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے دیکھ رہے ہو میرے پیارے بھائیوں جو کہ حرام کا پیسہ تو لاتے ہیں لیکن کھاتے رہتے ہیں لیکن ان کی کبھی بھی اللہ کا شکر انہوں نے ادا نہیں کیا ادا تو وہ ہی کرتے ہیں جو گریب گروبات اور جو کہ بلکل ایک دم حلال کھاتے ہیں وہ انساء اللہ تعالیٰ ہمیں سا شکر ادا کرتے ہیں چاہے ان کو روک ہی ملے چاہے سوک ہی ملے لیکن جو امیر لوگ ہیں وہ کیا بانے گے اللہ تعالیٰ کو کیونکہ دنیا میں ان کو اپنے آپ کو انہوں نے جنت بنا لیے ارے جنت تو شہداد نے بھی منی تھی دیکھ رہے ہو اس کا حال کیا ہو گیا اس کا حال اس کو اللہ تعالیٰ نے روح کیسے کبج کروائی تو میرے پیارے بھائیوں دعائے کیوں قبول نہیں ہوگی جب سچے دل سے اور حلال تمہارے کھانا تمہارے جسم کے اندر جائے گا انساء اللہ تعالیٰ تمہاری دعائے کیا ہر کچھ اللہ تعالیٰ ماننے کے لیے تیار رہے گا اور ہر کسی کا نگے بانے اور پانچوی جو بات بولی ہے حضرت عبرائم عدم رحمت اللہ علیہ نے جانتے ہو جنت عطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے دوستو یہ لوگ یہاں پہ بولتے ہیں ہمیں جنت ملے گی سب کچھ ملے گا لیکن کیا آپ کو یہ سے سوچتے ہو ایسے ہی مل جائے گی جنت حرام کھانے سے جنت ملے گی کیسے ملے گی جنت وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوا ہوتا تم جانتے ہو کہ تمہیں جنت یہی بنا لی ہے دنیا میں مرنا کسی کو یاد نہیں ہے میرے پیارے حجرات میری دعائے میری جو باتیں ہیں کڑوی تو لگے گی لیکن بلکل آپ کے سامنے میں بلکل جو بیان کر رہا ہوں وہ بلکل سچ اور سچ اور سچ ہے تو دوستو چھٹی بات جو آپ کو دعائی کیوں قبول نہیں ہوتی جانتے ہو دو جک گنے گاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے آج کے مسلمانوں کو دیکھ لو ہم کافیروں کی بات نہیں کرتے صرف مسلمانوں کی بات کردھیں ہمارے جو جو بھی کوئی جمعہ کے دن نماز پڑھنے جاتے اس ٹائم پہ جو ہمارے جو مولوی ہے جو مفتی آتے ہیں وہاں پہ وہ ہمیں جو سناتے ہیں جو بیان کرتے ہیں کیا اس پہ عمل کرتے ہو اس میں جاکسر یہی بتا جاتا ہے مرنا یاد رکھو اور جہنم اور جنت بھی یاد رکھو ارے گنے گاروں تم کیا سمجھ رہے ہو اللہ نہیں دیکھ رہا اللہ سب کا نگہبان ہے اللہ سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں چھپ سکتا میرے پیارے حجرات ہم سمجھتے ہو دنیا کو اس سب کو سمجھ رکھا ہے کیا پچاس ساٹھ ساٹھ ستر کی سال کی جندگی میں تم کیا بنانا چاہتے ہو اس دنیا کو اپنی سلطنت بنانا چاہتے ہو جانتے ہو کتنے بادسا کتنے سلطان آئے ہیں کتنے کہے ہیں پیرون آپ کو جانتے ہو پیرون کیا تھا 33 پیرون آئے ہیں دنیا میں یعنی کہ 33 سو سال انہوں نے حکومت کیے دنیا میں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نام نسان کیا مٹا ڈالا اور پیرون کی لاز کو آج تک آج تک کی ایک نسانی بنا کر رکھئے قرآن پاک میں جو پیرون کا نام آتا ہے تو دوستو کیا بناوگے تم دنیا میں اپنی جنت یہ پیرون وہی ہے جو اپنے آپ کو خدا بلوانا چاہتا تھا لوگوں سے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا حصر کیا ہے سمندر کے بیچ میں اس کو پٹا دیا پار دیا مار دیا اس کی تمام جو اس کے لوگ تھے پیرون کے ان کو سب کو نست و نابود کر دیا روز کی لاز ایسے کہ ایسے ہی تا قیامت تک یہاں پہ رہے گی تو نمبر ساتھ جو حضرت عدم ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کو شیطان کو دسمان جانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہو دور نہیں بھاگتے تو دوستو آپ کو پتا ہے دن بھر گھر میں بیٹھو گئے آج تو چلو موبائل چل گیا ہے کھالی اگر گھر میں کوئی رشتدار بیٹا ہے کوئی بھی آیا ہے بس موبائل کی طرف دیکھ رہے ہو آجان ہو رہی ہے نہ کہ جلہ شانو کہنے کے بجائے کھالی موبائل میں گسے ہو کیسے تمہاری دعائی قبول ہو جائیں گی وہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی اس دنیا کے اندر میرے دوستو اور اللہ سے شکایت کرتے ہو ہم اتنی نماز پڑھتے ہیں ارے دل سے جب تمہارا کفر نہیں گیا کیا تمہاری دعائی قبول کرے گا اللہ تعالی بس موبائل میں بڑے رہتے ہو پہلے جمانے میں ٹی وی میں رہتے تھے صبح اٹھتے ہو سورج تمہارے پیٹ کے اوپر آ جاتا ہے سوتے رہتے ہو رات کو دیر سے جاگتے ہو کیا دعائی قبول ہوں گی تمہاری میرے پیارے حجرات نمبر آٹھ خویش وکاریب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے یہ سمجھ رہو میرے باس کو عبرت عبرتناک وہ عجاب ایسا ہوتا ہے تو دوستو آپ کو خل جانتے ہو کسی بھی اپنے ہی رشتدار کو آپ تم دفن تو کرتے ہو درتے ہو اس ٹیم سرب اس ٹیم ہی ڈرتے ہو جب تک تم نماز اس کی عدہ کرتے ہو جب تک دیکھ کرتے ہو تو یہ مت کرو یہ مت سوچو دوستو کل تمہیں بھی مرنا ہے تو دوستو یہی دنیا میں تم جو بھی کچھ کر لوگے جو بھی کچھ سمجھ لوگے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو میرے پیارے حجرات میرے پیارے حجرات یہ مت کرو ایسے مت کرو میں بار بار یہ کہتا ہوں اللہ سے ڈرو اللہ سے خوف کھاؤ اللہ تعالی جو ہی اللہ تعالی سے جو یہ ڈرے گا وہ ہی سب کچھ کرے گا بس میرے پیارے حجرات یہی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہی میں کہنا چاہتا ہوں یہی میں کہنا چاہتا ہوں یہی بس آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے پاک پروردگار سے ڈرو میرے پاک پروردگار سے ڈرو اور اللہ کے بس رحم و کرم سے یہی میں آپ کو چاہتا ہوں نمبر نو جو بات بتا رہا ہوں میں موت کو برحق جانتے ہو مگر آقیب کا کوئی سامان نہیں کرتے دوستو پتا ہے کہ مرنا ہے لیکن آخرت کے لئے کیا کر رہے ہو تم تو میرے پیارے حضرات دسویں بات جو بولی ہے حضرت عبرائیم عدم رحمت اللہ علیہ نے دوستو کی ایب جو کوئی کرتے ہو مگر اپنی برائیوں کو ترک نہیں کرتے ایسے شخص کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہے دوستو میرے پیارے حضرات اپنے آپ کو پہلے اپنے گریوان میں دیکھنا چاہیے دوستو کی پہ جب آپ برائی کرو گے لیکن پہلے اپنے آپ کو دیکھو تم پاک ہو ساپ ہو تو بس میں یہی چاہتا ہوں اپنے ہر کسی حضرات بھائیوں سے کہ بس اللہ پہ اچھے عمل کرو نیک عمل کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی بکسیز کراؤ آمین سبح آمین